کیمیکل بانڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کیمیکل بانڈ کیا ہوتا ہے کیمیکل بانڈ کو اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ دو ایٹمز کے درمیان جو اٹریکٹیف فورس ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو کھینچنے کی پاور ہوتی ہے ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو دو ایٹم کو کسی بھی سبسٹنس کے اندر کمبائن کر کے رکھتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کیمیکل بانڈ ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آخر دو ایٹمز جو ہیں وہ ان میں کیا ایسی اٹریکشن ہوتی ہے اور کس طرح سے بلڈ ہوتی ہے جی اب ہم نے ایٹم کے دو پارٹ پڑے ہیں جی یہاں پر اگر میں ڈرو کر دوں تو یہ کیا ہے جی ہم نے یہ اس کا نیوکلس پارٹ بنایا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر پروڈون ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اوپر چارج کیا ہوتا ہے نیوکلس کی اوپر پوزیٹیف جبکہ اس کے شیل میں جو الیکٹرون موف کر رہے ہوں گے وہ کیا ہے جی نیوکلس پارٹ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے اندر بھی کیا ہے جی پوزیٹیف پارٹ ہے اسی طرح سے اس کے شیل میں کیا ریوالف کر رہا ہے جی الیکٹرون ریوالف کر رہا ہے جس کے اوپر نیوکلس پارٹ بنایا ہے اسی طرح سے اگر پوزیٹیف پوزیٹیف ہیں تو ان کے درمیان بھی کیا ہوگی فورس آف ریپلجن ہوگی لیکن اس پوزیٹیف یہ جو آپ کو نیوکلس نظر آ رہا ہے اور یہ جو نیگری میں ہمیں نظر آ رہا ہے جی ان دونوں کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوگی اسی طرح سے یہ جو الیکٹرون موف کر رہا ہے اس والے شیل میں اور اس والے نیوکلس کے درمیان کیا ہوگی جی فورس آف اٹریکشن ہوگی تو ایز اہول جب یہ والی فورس آف اٹریکشن بھڑ جاتی ہے یعنی کہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے رپلجن کی فورس ہے تو ہم کہتے ہیں جی کیا ان کے درمیان میں جنریٹ ہو گیا ہے کیمیکل بونڈ تو اس کے لیے ہم ایک پکٹر دیکھ لیتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارے پاس ڈائیگرام اس میں آپ کو یہاں پر دو ہائیروڈن جو کہ سیملر ایٹم ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ کافی ایک درشے سے کیا ہے جی جسٹنس پہ ہیں دور ہیں ان کے درمیان کا جسٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے ہم ان ایٹمز کو قریب کرتے جائیں گے یعنی کہ تقریبا ہم نے اتنا ایک دوسرے کے قریب کر دیا یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے اور اسی طرح سے یہ بھی ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے اور پھر ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر آ کر اس کا جسٹنس کیا کیا اور قریب کر دیا یعنی کہ پہلے دور تھے تھوڑا اور قریب کر دیا اور ایک دسٹنس ایسا ہوگا جو ان کے درمیان میں اٹریکٹیو فورس کو زیادہ ڈومینٹ کر دے گا غالب کرا دے گا یعنی کہ زیادہ ہو جائے گی ان کے درمیان اٹریکٹیو فورس اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ان دونوں کے درمیان کیا بن گیا ہے بانڈ بن گیا ہے کیمیکل بانڈ اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی اٹریکشن لکھا ہے یہ جو اس والے ایکسز پہ ہم نے ڈینوٹ کیا ہے بتایا ہے یہاں پر دو ایکسز میں آپ کو یہ گراف کی فارم نظر آ رہی ہے جی یہ والا جو ایکسز ہوتا ہے اس کو وائ ایکسز کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے انرجی کو بتایا ہے کہ انرجی کی کتنی مقدار ہے یہاں پر انرجی یعنی کہ اس پورے کے پورے سسٹم کی یہ جو مولیکیول بن رہا ہے اس کی انرجی کو یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں اب جب مولیکیول یہاں پر بن جاتا ہے تو یہاں پر انرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی منیمم ہوتی ہے اور ہم نے یہ یاد رکھا ہوا تھا کہ جب بھی انرجی منیمم ہوتی ہے تو وہ ہماری چیز کیا ہوتی ہے یہ جی سٹیبل ہو جاتی ہے جیسے پانی جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو تب بھی سٹیبل ہوتا ہے اسی طرح سے یہ چیز ہمارے پاس جو بند گئی ہے یہ کیا ہے جی منیمم انرجی کی وجہ سے یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے پاس کم سے کم انرجی اب اس سسٹم کے پاس ہے جو ایس ٹو کا ہمارے پاس مولیکیول بند گیا جی اس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں منیمم انرجی کی وجہ سے یہ کس فارم میں جی سٹیبل ہو گیا ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اسی کو کیا کریں کہ اس ایٹم کو اور قریب ان دونوں کے کرتے جائیں یہ نیچے جی آپ کو کیا ڈینوٹ ہوتا نظر آ رہے ہیں انٹر نیوکلیر ڈسٹنس یعنی کہ ان کے درمیان نیوکلیر جو موجود ہیں ان ایٹم کے ان کے درمیان کا ڈسٹنس ہے جی جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کس میں رپیزنٹ کیا ہے جی پیکو میٹر میں جیسے ہم ویٹ کرتے ہیں کسی چیز کا میزر کرتے ہیں چینی لے کر آتے ہیں آٹا لے کر آتے ہیں تو کیجری میں کلو گرام میں ہم میزر کرتے ہیں اس طرح سے یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو میٹر کے بجائے پیکو میٹر میں رپیزنٹ کیا ہے یعنی کہ ٹین کی پاور اگر میں اگر ہم ان دونوں ایٹمز کو اور قریب کرتے جائیں گے تو یہ کیا ہوگا جی بہت زیادہ قریب آنے کے وجہ سے ان کی رپلزن کی یعنی کہ دور دھکیلنے کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ڈومینٹ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو رپلزن لکھا ہوا یہ پنگ کلر میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا ایک دوسرے سے آپ دور ہٹ جائیں گے اور بارڈ جو ان کے درمیان میں کیمیکل بارڈ بنا تھا وہ کیا ہوگا جی بریک ہو جائے گا یہاں پر بارڈ لینڈ لکھی بھی نظر آ رہے کہ اس والی بارڈ لینڈ کے حساب سے یہ بارڈ بنا رہے گا یعنی کہ اگر اتنی بارڈ لینڈ یہاں پر میجرمنٹ جو ہے وہ دکھائی گئی یہاں پر کہ اگر let's suppose یہاں پر آپ کے پاس ایچ ٹو کے لیے جو دسٹنس ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے 75 پی کو میٹر کے تقریبا یہ ایکول ہوتا ہے اور اس پہ یہ بارڈ جو ہے سٹیبل ہوگا لیکن جیسے ہی اس سے کم ہوگا بارڈ دسٹنس یہ گراف بتا رہا ہے جی اس سے اور کلوز اگر ہم دونوں ایٹمز کو کرتے جائیں گے تو یہ ایٹمز دونوں جو ہیں اب اس بارڈ کو سروائیو نہیں کر پائیں گے یعنی کہ اس کو برقرار نہیں رکھیں گے اور کیا کریں گے جی آپس میں ان کے درمیان بارڈ نہیں رہے گا اور ٹوٹ جائے گا وہ بارڈ اور دور ہٹ جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں جی کیمیکل بارڈ کس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے کہ دو ہمارے پاس اگر ایٹم ہوں سیمیلر ہوں تو وہ ایک دوشے کے ایزا ہول ان پہ کیا آ جائے گا جی اٹریکٹیف فورس ڈومینٹ آجے گی یعنی کہ یہ نیوکلیس اس کے الیکٹرون کو کھینچ رہا اور یہ یہ والا نیوکلیس اس کے الیکٹرون کو کھینچ رہا ہے تو ان کی اٹریکشن کے علاوہ یہاں پہ رپلجن کی فورس بھی ہوگی جی نیگیڈیف نیگیڈیف سیمیلر چارجز کی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے جی ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کیا کریں گے دودھ دکے لیں گے لیکن جب ہم نیٹ ایزا ہول یعنی کہ کلکلیٹ کرتے ہیں تو اٹریکٹیف فورس جا وہ اس پہ کیا ہوتی ہے غالب آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیامیکل بانڈ جا وہ بن جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے بات کی تھی منیمم انرجی کی اور سٹیبلیٹی کی تو ہم نے سٹیبلیٹی کا یہاں پر ورڈ یوز کیا اور کسی ایٹم کو ہم سٹیبل کب کہتے ہیں اور سٹیبلیٹی کی ہم بات کب کرتے ہیں جی جب اس کی کونفیگریشن کیا آ جاتی ہے نوبل گیس کونفیگریشن آ جاتی ہے جیسے اگر ہم ہائیروڈن کی بات کریں یہاں پر چلیں ہم ہائیروڈن کی بنا دیتے ہیں جی اس کی نیوکلرس میں ایک ہی پروٹون اویلیبل ہے اور اسی طرح سے اس کی شل میں ایک الیکٹرون ہے اب ایسا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ایٹم بانڈنگ کر کے یا اس طرح سے کیامیکل بانڈ بنائے کہ اس کے آوٹر والے شل کو کتنے الیکٹرون پروائیڈ کرے جی ٹو الیکٹرون اور یہ کس کی کونفیگریشن بن گیا جی یہ ہیلیم کی کونفیگریشن بن گیا جو اس کے قریبی نوبل گیس ہے اور اس کے علاوہ اس سے ہائر جو ایلیمنٹ ہوں گے ان کے پاس کتنے میکسیمم الیکٹرون آنے چاہیے جی آوٹر موسٹ میں ایٹ الیکٹرون اگر آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ان کا شل کمپلیٹ ہو گیا اور انہوں نے نوبل گیس کونفیگریشن اٹین کر لیا اور کیا ہو گیا جی سٹیبل ہو گیا اور ان کی سسٹم کی اگر ہم انرجی کی بات کریں تو وہ کیا ہوگا جی انرجی ان کی منیمم ہوگی جس طرح سے یہاں پر ہم نے بانڈنگ میں شو کی ہے کہ جب ان کے درمیان کیمیکل بانڈ بن جاتا ہے تو اس سسٹم کی انرجی کیا ہو جاتی ہے یہ منیمم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے پاس جو مولیکیول ہوتا ہے یہ کمپاونڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی سٹیبل ہو جاتا اور کیمیکل بانڈ اس میں جو ہے وہ بن جاتا ہے